بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بالکل ٹھیک تھاک ہوں گے ایک اور زبردست سے ویلوگ کے ساتھ آپ کی حدوت میں حاضر ہو گئے ہیں اگر آپ ڈونڈر ہیں یوٹیوب پر سپرولنگ کرتے ہوئے ایزی ریسپیز آسان ریسپیز تو یہی چینل ہے جہاں پر آپ کو بہت ہی مزہدار اور آسان سے آسان ریسپیز جو ہیں وہ ملیں گی اور بہت ہی مزہدار ریسپیز ہیں رمضان کے حوالے سے ویسے ڈیلی روٹین کے حوالے سے زبردست مزہدار سی ویلوگنگ بھی ہوتی ہے اور ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ میں ریسپیز شیئر کرتی ہوں تو آج کے ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کالے چینل بنائیں گے ہم یخنی کے ساتھ بہت ہی مزہدار سی ریسپی ہے ساتھ میں فروٹ سوڈا ہم بنائیں گے اور دہی بلے بنائیں گے گھر پر بنائیں گے پھولکیاں بھی اور دہی بلے بہت ہی مزہدار سی ریسپی ہے یہ بھی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ تو آج کا ویلوگ جو ہے میں نے بچوں کے سکول جانے کے ٹائم سے جو ہے سٹارٹ کیا ہے تو ماشاءاللہ سے آج بچوں کا جو ہے نئی کلاس میں پہلا دن ہے اور بچے جو ہیں وہ ریڈی ہو رہے ہیں تو آیان جو ہے وہ اسماعیل کے شوز دوبارہ سے پالش کر رہا ہے کیونکہ اس کو لگا ہے کہ اس کے جو شوز ہیں وہ ٹھیک طرح سے اس نے صاف نہیں کیے تو ماشاءاللہ سے بچے آپ جو ہیں وہ تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کی یہ شوز پالش کرنے اور چیزیں جو ہیں وہ سٹ کر کے رکھنی اور پوری کرنی ان سب باتوں سے اب جو ہے میری جان چھوٹ گئی ہے اور ماشاءاللہ سے بچے جو ہیں اپنی کیر خود کر لیتے ہیں تھوڑی بہت تو میں ویسے بھی محمد آہد کے ساتھ بیزی ہوتی ہوں تو اس بات کا بھی جو ہے بچوں کو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ممہ بیزی ہے تو ہم تھوڑا اپنی کیر اور اپنے کپڑے اپنے جوتے وغیرہ خود ہی دیکھ لیں تو ماشاءاللہ سے اللہ تعالی ان کو زندگی دے بلکل بھی جو ہے مجھے اس معاملے میں تانگ نہیں کرتے اور بڑے بھائی جو ہیں وہ چھوٹے کا دھیان رکھتے ہیں تو آج اسمائل کا موڈ اسی لئے آپ کو آف نظر آ رہا ہے کیونکہ آج کافی دنوں کے بعد اس کو آج پہلے دن سکول جانا پا رہا ہے تو تھوڑا سا موڈ جو ہے اس لئے آف ہے تو ماشاءاللہ سے بچے جو ہیں ریڈی ہو گئے ہیں اور آج جو ہے یہ سکول جا رہے ہیں ان کا جو رکشہ ہے وہ آج ان کو لینے کے لئے آ چکا ہے تو ان کو سکول بھیجنے کے بعد میں آ گئی ہوں کچن میں میں بنانے جا رہی ہوں آج بلیک چنے اور ساتھ میں وائٹ چاول آج افتاری میں جو ہے میں نے یہی سوچا تھا کالے چنے اور وائٹ چاول بناتے ہیں کیونکہ یہ میرے فاہد کے موسٹ فیورٹ ہیں اور اس کا اور میرا روزہ تھا تو اس لئے ہم نے آج افتاری کو سمپل رکھا ہے میں بہت ایزی ریسی بی سے بناتی ہوں میں چنوں کو جو ہے پہلے نمک ڈال کے بوائل کر لیتی ہوں اس کی جو جہنی ہوتی ہے وہ میں علیدہ کر لیتی ہوں بعد میں باقی چنے جو ہیں وہ مسالہ جو ہے بنا کر لسن پیاز کا اور نمک مچے ڈال کے ٹماٹر ڈال کے اس کے بعد جو ہے چنے اس کے اندر فرائی کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے یہنی ڈالتی ہوں تو یہ ہے میری آسان سی ریسی پی چنے بنانے کی تو بہت ہی مزیدار چنے بنتے ہیں آپ اس طریقے سے ضرور کالے چنے بنائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے ہیں اور آپ چنے جو ہیں وہ کیسے بناتے ہیں ساتھ میں میں نے وائٹ چاول بوائل کر لیے تھے اور اب میں بنانے جا رہی ہوں دہی بھلے اور دہی بھلوں کی جو پھلکیاں ہوتی ہیں وہ بھی آج میں گھر پہ بناوں گی بہت ہی مزیدار اور ایزی ریسی پی ہے گھر پہ بنائی ہوئی پھلکیوں کا ٹیسٹ آپ چیک کیجئے گا بہت ہی مزیدار لگے گا آپ کو بزار سے زیادہ اچھے بنیں گے میں نے رے لیا ہے تقریباً ڈیڑھ کپ میدہ اس میں میں نے ڈالا ہے بلکل ایک چھٹکی کے برابر بیکنگ سوڈا نمک ڈالا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈالی ہے لال مرچ اور لال مرچ کا پاورڈر ڈالا ہے اور اس کو ہم پانی کے ساتھ جو ہے وہ اچھی سی اس کو گوند لیں گے اس کا پیسٹ بنا لیں گے آپ نے پیسٹ کو نہ زیادہ پتلا رکھنا ہے نہ ہی جو ہے وہ بہت زیادہ گاڑا رکھنا ہے ایک نارمل سی اس کی جو ہے آپ نے کنٹی سینسی رکھنی ہے تاکہ جو ہے آپ کی پھلکیاں جو ہے بہت ہی اچھی سے بان جائے کچھ لوگ جو ہے بیکنگ سوڈا نہیں ڈالتے لیکن بیکنگ سوڈا ڈالنے سے یہ ہے آپ کی جو جب ان کو آپ پانی میں ڈال کر جو ہے رکھیں گے نا تھوڑی دیر کے لیے تو یہ بہت ہی جلدی سافٹ ہو جائیں گی اور زیادہ ٹائم نہیں لیں گی تو اب میں نے یہ سارا جو بیٹر ہے اس کا اس کو میں نے یہ کیچپ پھلی بوتل میں ڈال لیا ہے اس سے جو ہے آپ بہت ہی آسانی سے پھلکیاں بنا لیں گی اگر آپ کے پاس مولڈ ہے یا چمچ ہے جس کی مطلب سے آپ پھلکیاں فرائی کرتی ہیں تو اس سے بھی بنا سکتی ہیں لیکن یہ موسٹ ایزی جو ہے کام ہے کیچپ پھری بوتل جس کو ہم کیچپ گر میں یوز کرتے ہیں آپ اس میں جو ہے سارا بیٹر ڈال لیجئے اور اس طرح سے آئیل جو ہے چی طرح سے گرم ہو چکا ہے اس طرح ہم پریس کرتے جائیں گے اور ہماری جو پھلکیاں ہیں اور بہت ہی مزیدار سی اور بڑی پرفیکٹ طریقے سے جو ہے یہ بنتی جائیں گی اس طرح سے کر کے میں ساری جو پھلکیاں ہیں وہ باری باری فرائی کر لوں گی اور یقین مانے اتنی کرسپی تنی مزیدار اور پرفیکٹ جو ہے ان کی شیپ بھی اور ٹیسٹ بھی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہیں اور بزار جو پھلکیاں ہیں وہ آپ کو کوسلی بھی پڑتی ہیں تو اس لیے تھوڑا میانہ روی سے چلنا چاہیے اور جو کام اور آسانی سے ہم گھر پر کر سکتے ہیں اس کو ضرور کرنا چاہیے تو یہ بڑی ہی آسان سی ایک ٹرک ہے اور ریسپی ہے کہ بھلیوں کا جو مکسٹر ہیں ہم اس کو کیچپ پلی بوتل میں ڈال کے جو اس سے پرفیکٹ جو ہے بھلیاں نکال سکتے ہیں فرائی کر سکتے ہیں تو ان کو لائٹ لائٹ سا جو یہ گولڈن ہو چکی ہیں اب میں ان کو جو ہے نکال لوں گی اور جو باقی کا مٹیریل ہے اس سے میں باقی کی جو ہے بھلیاں وہ تیار کر لوں گی فرائی کر لوں گی آپ اس ٹائم پہ بھلیاں بنا کرنا اس کو تھنڈا کر کے زیپ لک بیگ میں ڈال کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں پورا ایک ہفتے کے لیے جو ہے آپ کا دہی بھلو کا سمان جو ہے ریڈی ہو جائے گا چنے اور لوبیاں وغیرہ پہلے بنا کر آپ نے فریز کیا ہو بائل کر کے اور ساتھ میں چٹنیاں بھی بنا کر جو ہے فریز کی ہوں تو بھلیاں بھی بنا کر آپ ایک ہفتے کے لیے فریز کر سکتے ہیں تو آپ کے مزیدار سے دہی بھلے پورے ہفتے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں وہ تو دہی بھلے جو ایک ایسی ریسپی ہے جو رمضان میں افطاری کے بعد جب کھاتے ہیں نا تو ہمیں بالکل بھی بھاری پن نہیں کرتے اور بہت ہی اچھی اور تھنڈے تھنڈے سے مزیدار سے لگتے ہیں تو پکوڑے سموسے اور ان چیزوں سے جو ہے پھر بھی تلخی ہوتی ہے لیکن دہی بھلے جو ہے وہ بہت ہی ایسی رہتا ہے بننا دہی بھلے کھا کے تو میں جو ہے افطاری میں دہی بھلے ضرور بناتی ہوں اب میں اس کی مکسنگ کرنے جارہی ہوں بھلیوں کو میں نے پانی میں جو ہے رکھ دیا تھا اور میں نے ڈالے ہیں بوائل چنے اس کے اوپر میں نے ریڈ لوبیا ڈالا ہے آلو جو ہے میں نے دو ادت بوائل کر لیا تھے نمک ڈال کے اس کو بھی میں نے ڈال دیا ہے اس کو میں مکس کرلوں گی اور مکس کرنے کے بعد یہ بھلکیاں ہیں بھلیاں ہیں جو میں نے پانی میں ڈال کے رکھی دی یہ بلکل پانچ منٹ میں یہ بلکو سوفٹ ہو گی تھی پانی میں نے گرا دیا تھا اور ہم نے بھلکیاں بھلیاں بھی جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دی ہیں اگر آپ کا دہی اچھا ہونا تو آپ کے دہی بلے بہت ہی اچھے اور شاندار بنتے ہیں کھٹے دہی اور پتلے دہی سے دہی بلوں کا بلکل بھی ٹیسٹ نہیں آتا ہے اس لئے جب بھی آپ دہی پھلکیاں دہی بلے بناتے ہیں تو دہی سب سے اچھے والا یوز کیا کریں گاڑا کیا کریں اور تھنڈا کیا کریں دہی میں میں نے سمپل چاٹ مسالہ ڈالا ہے زیرہ ڈالا ہے اور تھوڑا سا میرے پاس آم چور کا پورڈر تھا وہ ڈالا ہے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے دہی جو ہے میں نے اس کے اوپر سارا ڈال دیا ہے اس کے اوپر اب میں سارے جو ہے سیلڈ ڈالوں گی پیاس ڈالا ہے ہری مرش ڈالی ہے ٹماٹر ڈالا ہے بنگو بھی ڈالی ہے اور اس کے اوپر وہ چٹنی ہے جو میں نے بنا کر رمضان میں پہلے ہی فریز گئی ہوئی تھی اور امڈی اور علو بھارے کی چٹنی ہے ہم وہ بھی تھوڑی سی اس کے اوپر ڈالیں گے جس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے تو بہت ہی جلدی آپ کے دہی بلے جو ہے افتاری کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں تو اب میں بنانے جا رہی ہوں فروٹ سوڈا یہ فروٹ ضروری نہیں ہے فروٹ سوڈا ضروری نہیں آپ اس کو سٹرابری کے ساتھ ہی بنائیں آپ کے پاس جو بھی فروٹ آویلبل ہے آپ اس کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں میرے پاس جو ہے فریز کی ہوئی سٹرابریز پڑی تھی تو میں آج اس کے ساتھ جو ہے فروٹ سوڈا بنا رہی ہوں سٹرابریز میں نے لے لیا ہے تقریباً دس بارہ سٹرابریز ہوں گی کیونکہ میں نے جھگ بھر کے جو ہے بنانا ہے تو آپ اپنے مرضی سے جو ہے سٹرابریز ڈال سکتے ہیں اس کے اندر میں نے ڈالا ہے تقریباً فور ٹیبل سپون جو ہے چینی کے اور آپ چاہیں تو چینی کم زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے کار سکتے ہیں اور اس کے اندر اب میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا پودینہ پودینے کے صرف آپ نے دو یا تین پتے ہی ڈالنے ہیں زیادہ پودینہ نہیں ڈالنا جس سے ٹیسٹ جو ہے وہ پھر زیادہ منٹی منٹی سے آئے گا تو وہ پھر اچھا نہیں لگے گا آپ نے صرف اس کے ٹیسٹ کو ریفریش کرنے کے لیے دو سے تین پودینے کے پتے ڈالنے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے اور بہت ہی مزیدار یہ ایک سلش ٹائپ کا جو ہے ہمارے پاس مکسچر ریڈی ہو گیا ہے تو افتاری سے نا آپ نے ایک دو منٹ پہلے جو ہے اس کے اندر سوڈا ڈالنا ہے آپ سپرائٹ ڈالنے ہیں آپ اس کے اندر جو ہے سیمن اپ ڈالنے ہیں یا سیمپل سوڈا جو ہوتا ہے یہ زیرو شوگر والا وہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے کر کے اس کو ہم اب مکس کر لیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار فروٹ سوڈا جو ہے بن جاتا ہے آپ اس کو جو ہے مینگو کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آپ اونیچ کے ساتھ بنا سکتے ہیں لیمن سوڈا بنا سکتے ہیں تو اس طرح کی جو ڈرنکس ہیں نا آپ اس کو اس طرح سے کر کے بنا لیں اور بہت ہی مزیدار جو ہے یہ فروٹ سوڈا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ملک شیک وغیرہ تو بنتا ہی ہے لیکن فروٹ سوڈا بھی جو ہے بہت ہی مزیدار لگتا ہے افتاری کے ٹائم پہ اور بچوں کو بہت زیادہ پساند آیا تھا تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک اور جو ہے یہ مجھے گفٹ آیا ہے خجوروں کا یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ ٹو کے جی کا پیک ہے اور یہ میری فرنڈ کے گھر سے مجھے آیا ہے اور بہت ہی مزیدار سی یہ خجوریں ہیں تو اللہ تعالی جزا دے جنہوں نے گفٹ بیجا ہے رمضان میں روزہ افتاری کریں گے اور ان کے لئے دعا کریں گے اور آج میں نے کیا تھا آرڈر انسٹرا سے اور آج میرا پارسل جو ہے مجھے ریسیب ہو گیا ہے میں نے منگوایا ہے بہت سارا میک اپ اور میک اپ جو ہے وہ میرا پہلے بارا جو میک اپ تھا وہ حراب ہو چکا تھا جو تھوڑا سا جو میسی ہو گیا تھا اور کافی پرانا بھی ہو گیا تھا جو کہ مجھے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب جو ہے ایکسپائر ہو چکا ہے اس لئے میں نے وہ سارا پرانا جو میک اپ تھا وہ ڈسٹ بین میں پھینک دیا ہے کیونکہ پرانی اور ایکس پائر چیز یہ یوز کرنے سے جو ہے آپ کی سکن میں الرجی ہو سکتی ہے آپ کی سکن پر ریشیس ہو سکتے ہیں حراب ہو سکتی ہے اس لیے اچھی اور میاری میک اپ ہی استعمال کرنا چاہیے تو یہ سارا میک اپ ہے جو میں نے آج جو ہے انسٹرا سے آرڈر کیا تھا اس کی سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ چاہیں تو وہاں جا کر جو ہے وزیٹ کر سکتے ہیں اور بہت سارے لیپ گلوز ہیں اس طفعہ میں نے لیپ سٹکس نہیں مگوائیں کیونکہ لیپ سٹک جو ہے نا وہ اس میں مجھے شیرڈ اور لگاتے ہوئے بھی تھوڑا ٹرکی ہوتا ہے تھوڑا اس کو دھیان سے لگانا پڑتا ہے تو میں نے آج ساری جو ہے نا میٹ لیپ گلوز مگوائے ہیں اور گلیٹر جو ہیں اس میں مگوائے ہیں ہائی لائٹر مگوائے ہیں تو میں نے کہا اس طفعہ جو میک اپ ہے نا اس کو ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرتے ہیں اور لیپ سٹک کی جگہ پہ لیپ گلوز مگواتے ہیں اور یہ بھی میں اس کو آپ کو جو ہے نا اس کے سارے شیرڈز پہ چیک کرواتی ہوں ڈیفرنٹ شیرڈز ہیں بہت ہی مزے کے شیرڈز ہیں یہ دیکھئے شاکنگ پنگ پنگ براؤن سکین پرپل بلیک اور اس طرح سے سارے کلرز ہیں اور کچھ ٹرانسپیرنٹ بھی ہیں اور یہ لیپ سٹکر ہے یہ بھی آپ جو ہے یہ پیل آف ہے اس کو آپ لیپس پہ لگا کے تو اس کو آپ ریموف کریں تو اس کا کلر آ جاتا ہے اور یہ سارے آئی لائنر مسکارا لیپ گلوز اور ہر چیز ہے چلیے میں آپ کو یہ چیک بھی کرواتی ہوں بہت ہی خوبصورت اس کے شیرڈز ہیں تو یہ ہے سلور ہائی لائٹر یہ جو ہے ملٹی فنکشنز کے لیے یوز ہوتا ہے آپ اس کو آئیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور لیپس پہ جدھر بھی آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت سا اس کا شیرڈ ہے ایک میں نے سلور مگوایا ہے اور ایک میں نے گولڈن مگوایا ہے اس کے علاوہ جو ہے باقی سارے شیرڈز بھی ہیں تو میرا شکر ہے اللہ کا جو میرا پارسل ہے بہت اچھایا ہے میرے سارا میک اپ سارے شیرڈز سارے جو لیپ گلوز ہیں بہت ہی مزیدار سے آئے ہیں تو میں یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی ضرور شیر کروی میرا جو میک اپ کی کلیکشن ہے گلوز کی کلیکشن ہے جو میں نے نیو بائی کیا ہے تو میرا کتنا اچھا ہے اور میں بہت خوش ہوں اتنا سارا میک اپ جو ہے وہ لے کے تو آپ کو بھی کیا چیزیں میک اپ میں پسند ہے آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور مجھے میری شاپنگ کے بر میں بھی بتائیے گا کہ کیسی رہی یہ میری شاپنگ اور امید کرتی ہوں میرا آج کا ویلوگ جو ہے ریسیپیز کے ساتھ آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا تو ابھی تک جو جو میرے چینل پر نیا ہے کانڈی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ